السلام علیکم ویلکم آن فوری شائن آج آپ کے ساتھ میں ایسی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں نے ریکمینڈ کی اور آپ نے اس کو بہت پسند فرمایا اور سب کو تلقین کی اس ریسپی کے لیے آپ پوری ویڈیو دیکھئے اور فائدی بھی جانئے اور ریسپی بھی تو آئیے آج آپ کے ساتھ تلبینہ کی ریسپی شیئر کرتے ہیں اس تلبینہ کے لیے میں نے کرش کی ہوئے جو لیے جو آپ کو کسی بھی قریبی چکی سے مل جائیں گے ان کو ایک چھوٹی پیالی لیا بڑی پلیٹ میں ڈال کر ان کو اچھے سے صاف کیا آپ ان کو چھان بھی سکتے ہیں مگر بہتر ہے کہ آپ اس کا چھلکہ اگر اس میں موجود ہے تو اس کو رہنے دیں اس کے بعد میں نے ایک کڑاہی لی اس کڑاہی کو میں نے ہلکی آنچ پر گرم کرنا شروع کیا ساتھ ہی اس میں جو شامل کیے کوئی کیکنگ آئیل کوئی گھی نہیں ڈالا اس کو روست کیا اور مسلسل چمچ ہلاتی رہی دلیہ کی بنائی کے دوران میں آپ کو حدیث نمبر ایک سناتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے ڈسکس کیا کہ مجھے کمزوری بھی ہے اور حزن بھی یعنی غم بھی تو حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تلبینہ کھائیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ریسپی کو خود بھی پسند کیا اس ڈش کو اور اپنے گھر والوں کو بھی ریکمینڈ کیا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بھی ہمارے ہاں کوئی بیمار ہوتا تو ہم اپنے چولوں پر تلبینہ چڑھا دیتے اس سے اس کو اچھی خوراک بھی ملتی اور اس کی کمزوری بھی ٹھیک ہوتی اور ایک اور وضاحت کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تلبینہ استعمال فرماتے تھے وہ پورا جو ثابت حالت میں ہوتا تھا اور اس کی اوپر چھلکا بھی ہوتا تھا اس کو گلائا جاتا تھا پکایا جاتا تھا اور کھایا جاتا تھا یہ پانچ منٹ کی بھنائی کے دوران ہمارا تلبینہ بھن گیا اب دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا نہ کلر براؤن ہوا نہ کوئی دانہ جلا بلکہ سارے دانے ایک جیسی کھنکھنی حالت میں ہیں اور اس کے ساتھ اب خوشبو بتا رہی ہے کہ یہ تیار ہو گیا اب اس میں تین کپ پانی شامل کیا اور اس کو کچھ گھنڈے کے لیے ریسٹ دے دیا بہتر ہے کہ اگر آپ رات کو یہ پراسس کر کے اس کو بھگو کر رکھ دیں تو صبح جلدی یہ ریڈی ہو جائے گا اس میں پہلے پانی کم ہی ڈالیں تاکہ پانی نیم گرم ہو اور جوک و گلنے میں آسانی ہو جب دوسری دفعہ آپ نے پکانا ہے ریسٹ کے بعد تو مزید تین پیالی پانی شامل کیا اور اس کو درمیانی آنچ پر تھوڑا ابل نے دیا جب وہ بوائل ہونے کے پوائنٹ پر آ گیا تو پھر ہم نے چولے کی آنچ بلکل آہستہ کر دی اس کو چمچ ہلا کر مکس کیا اور ڈھکن لگا کر اس کو ہلکی آنچ پر پکاتے رہے اس دیوریشن میں تقریباً تیس منٹ لگے اور اس کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد چیک کرتے رہے چمچ ہلاتے رہے اگر ضرورت پڑے تو آپ مزید پانی بھی شامل کر سکتے ہیں اور اگر آپ تیز آنچ پر پکائیں گے تو آپ کو زیادہ پانی بھی شامل کرنا پڑے گا میں نے دلیہ کی بھنائی اس لیے کی ایک تو اس کی خوشبو اچھی ہو جاتی ہے دوسرا یہ جلدی گل بھی جاتا ہے جب یہ گل جائے اور اس کا پانی اضافی پانی خوشک ہو جائے اس طریقے سے تو آپ چیک کر لیں اگر مزید گلانا ہے تو تھوڑی دیر اور ریس دے دیں مگر میرا گدلیا چونکہ تیار ہو چکا تو اب میں اس میں دودھ شامل کروں گی آپ دودھ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں مگر ایک لیٹر بہت بہتر ہے اس میں میں نے ایک لیٹر دودھ شامل کیا اور اس کو مکس کیا مکس کرنے کے بعد اس کو درمیانی آنچ پر تھوڑی دیر پکایا جب یہ بائلنگ پائنٹ پر آ گیا تو پھر اس کی بھی آنچ میں نے بلکل آہستہ کر دی اب اس پائنٹ پر میں نے دو الائچی کے بیچ نکال کر ان کو کریش کیا ہلکا سا کوٹا اور ان کو بھی تلبینہ میں شامل کر دیا اس سے یہ بہت اچھا فلیور دے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا لو بجٹ فوڈ ہے اور کتنی آسانی سے تیار ہو سکتا ہے اور یہ سب سے بڑی بات کہ یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ خوراک ہے یہ بیماروں کیلئے شفاہ ہے کمزوری کو ٹھیک کرتا ہے دپریشن، غم، ٹینشن اس طرح کی بیماریاں جو آج کل تو بہت کسی تعداد میں ہیں ان سب کا واحد علاج ہے اور اس کے علاوہ یہ کلسٹرول وغیرہ کی اور بھی دیگر بہت سے امراض کے لیے فائدہ مند ہے اور آج چودہ سو سال بات سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ جو ہے جس کو بارلے کہتے ہیں یہ شوگر جیسے امراض کے لیے ویٹ لاس کے لیے اور کئی امراض کے لیے بہترین غزہ ہے ان کا دوا سے بہتر علاج ہے تو کیوں نہ ہم ایسی سنت غزہ بھی ہے، شفاہ بھی ہے سواب بھی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اس پر عمل کیا گویا اس نے مجھے زندہ کیا تو اس سے بڑھ کر ہمیں کیا موٹیویشن ہوگی کہ ہم تلبین نہ استعمال کریں خود بھی کھائیں گھر والوں کو بھی کھلائیں ہیلڈی فود استعمال کریں سواب بھی پائیں اور شفاہ بھی جی تو مزید تیس منٹ پکنے کے بعد ہلکی آنچ پر ہمارا تلبینہ اس طرح تیار ہو گیا تو اب آپ چولے کو آف کر دیں کیونکہ اگر آپ اس کو مزید کرنا کریں گے تو تھنڈا ہونے کے بعد یہ مزید تھک ہو جائے گا جس کو کھانا مشکل ہو جائے گا تو اس طرح پتلی پتلی کنڈیشن میں آپ اس کو تھنڈا کر لیں بول میں ڈالیں جب یہ روم ٹمپریچر پر آئے گا تو اس کی کنڈیشن اس طرح ہوگی جب یہ مزید تھنڈا ہوگا تو پھر اور گھنا تھک ہو سکتا ہے اب آپ اس کے اور جیسے چاہے سرب کریں اگر آپ اس میں نمک شامل کرنا چاہیں تو وہ کریں ڈرائی فروٹ سے گارنشنگ کرنا چاہیں تو وہ بھی کریں اور میٹھے کیلئے آپ اس میں خجور استعمال کر سکتے ہیں شہد استعمال کر سکتے ہیں 95% بہتر ہے کہ آپ اس میں چینی نہ ڈالیں ہاں اگر چینی شامل کر لیں تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے اچھا کھائیں ستھرا کھائیں گھر والوں کو کھلائیں فوڈی شائن کو سبسکرائب کریں ہستے مسکراتے رہیں پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ